موسیقی موسیقی ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ بید ماریا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گرین مسالہ فش فرائی کی دیسی پی جسے ہم بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ بنا کر گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں اسے بہت سے لوگ ہریالی فش بھی کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک فش فرائی کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا سراہا اس کے لئے بہت بہت میں دل سے آپ کی تھانک فول ہوں اور میرے ایک ویورز ہیں جو کہ دوبائی میں رہتے ہیں انہوں نے خاص مجھے کمنٹ کر کے یہ کہا کہ آپ ہمارے لئے گرین مسالہ فش فرائی کی ریسی پی شیئر کریں تو آج کی میری ریسی پی اسی بھائی کی لئے ہے میں ان کا نام یہاں مینشن نہیں کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ساسو گرام اتنا فش لیا ہے یہ میں نے روح فش لیا ہے جسے میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے تین چار بار پانی سے واش کر لیا تھا اور اسے میں نے ایک چھلنی پر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو بھی ایکسٹرا پانی مگر ہو ہے وہ ایکزس ہو جائے تو اس میں کا پورا پانی نکل چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر کچھ مسالے اپلائے کریں گے تو میری نیشن کے لئے ہم کچھ مسالے یہاں پر لے رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے یہاں پر ایک مکسی جار لے لیا ہے اب اس میں ہم ون بائی ون مسالے ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے دو انچ ادرک کا تکڑا لے لیا ہے جس کا میں نے چھلکا اتار کر اسے پیسس میں کٹ کر لیا ہے میں اسے مکسی جار میں ایٹ کر دوں گی اور یہی اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر دو گانٹ اتنا لسن لیا ہے جسے میں نے چھل لیا ہے اور وہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں پندرہ سے بیس کھڑی پتے کے پیس لے لیا ہے اور سات سے آٹھ ہری مرچ ہری مرچ آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ کمیے زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تیکھا کھانے کے شوقین ہے تو آپ کانٹیٹی بڑھا دیجئے ایک مٹی ہرا دھنیا لیا ہے ایک دم فریش دھنیا ہے جسے میں نے ڈنٹھل کے ساتھ تول لیا ہے زہر سے بات ہے گرین مسالہ ہے تو ہم ہرا مسالوں کا زیادہ یوز کریں گے یہاں پر تو یہاں پر میں نے ساری چیزیں ایک دم فریش لی ہیں آپ بھی ساری چیزیں ایک دم فریش لے تو اس سے جو ہے آپ کے مچھلی کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ایک دم ہی لا جواب آئے گا اور ساتھ بھی اس میں میں ڈال دوں گی ایک لیمبو کا رس تو یہاں پر میں کچھ سوکھے مسالے آئٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے ہلدی پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ آپ سواد انوسار ڈالیں ہس بھی ضرورت اب میں جار کا لیٹ لگا دوں گی اور اسے گرینڈ کر لوں گی آپ چاہو تو مسالہ پسھتے بخت تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح پسھ جائے میں نے اس میں کسی قسم کا پانی ایڈ نہیں کیا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے میں اسے ایک بول میں نکال لوں گی اور اس میں میں تین چمچ اتنا تیل ایڈ کر دوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ہمارا گرین مسالہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے ایک ایک مچھلی کے پیس کو ڈالتے جائیں گے اور اسے اچھی طرح سے کوٹ کرتے جائیں گے مسالہ اچھی طرح سے دونوں سیٹ سے لگ جائے اپنے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی دشوائری آ رہی ہے تو آپ اسے ہاتھ سے بھی اپلائی کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اسی طرح میں اپنے سارے پیسز کو ون بائی ون اس طرح سے مسالہ لگا کر ریڈی کرتی جاؤں گی اور اسے ایک پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مچھلی پر مسالہ پوری طرح سے لگنا چاہیے کہیں سے بھی آپ کی مچھلی پر مسالہ چھٹنا نہیں چاہیے تقریباً یہاں پر میرے سارے پیسز کو میں نے مسالہ لگا کر ریڈی کر لیا ہے اب میں اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینٹ ہو جائے میری مانونا آپ اسے جتنا دیر رکھ سکتے ہو آپ اسے اتنا دیر رکھو کیونکہ یہ جو مسالہ پکڑنے کا پروسس ہوئے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو تو اچھا ہوتا ہے کیونکہ مسالہ جب تک اندر تک نہیں جاتا ہے نا مچھلی کا وہ سواد نکھر کر نہیں آتا ہے تو آپ نے تھوڑا پیشنس رکھئے گا میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں دو گھنٹے بعد ماشاءاللہ مسالہ تو بہت اچھا پکڑ چکی ہے مچھلی تو اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ناوستک پین لے لیا ہے اب میں فلیم کو آن کر دیتی ہوں اور اس میں میں تقریباً سات سے آٹھ چمچ اتنا ویجیٹیبل آئل دال دوں گی اور اسے اچھے طرح سے گرم ہونے دوں گی ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ون بائی ون اپنے مچھلی کے پیسز ایڈ کریں گے پیش کو پین میں ڈالتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آپ نے فلیم کو ایک دم لوگ پر رکھنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فلیم کو لو ٹو میڈیم کر دینا ہے میں اکثر چیزیں فرائی کرنے کے لیے ناوستک پین کا یوز کرتی ہوں کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز چپکتی نہیں ہے اور چیزیں بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جاتی ہیں تو یہاں ہم اسے شیلو فرائی کریں گے ہم اسے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے مچھلی کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پر 5 سے 6 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اب یہاں پر 5 منٹ ہو چکے ہیں ہم نے مچھلی کو ٹن کر دیا ہے اور اسے ہم دوسری طرف سے بھی 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے اگر آپ نان میڈیٹیرین ہیں تو آپ کے لیے مچھلی کا استعمال فائزے مند ہو سکتا ہے مچھلی کو صحت کے لیے بہت فائزے مند مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کی مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ ویٹیمین ڈی ویٹیمین بی ٹو کیلشیوم فاس فورس آئیرن زینک آئیوڈین جیسے گن پائے جاتے ہیں جو جسم کو کئی طرح کے فائدے پہنچانے میں مدد کرتے ہیں مچھلی کو آپ ڈائیٹ میں کئی طرح سے شامل کر سکتے ہیں اس کا روزانہ استعمال کرنے سے ہارٹ کو ہیلڈی اور دماغ کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے دوسرے طرف سے بھی میری مچھلی ایک دم ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہاں پر میری مچھلی کے پیسز پورے ریڈی ہو چکی ہیں اور ما شاء اللہ کلر بھی بہت پیارا آیا ہے اور مچھلی کو بہت اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے جکڑ لیا ہے مچھلی ہماری بہت ہی شاندار نظر آ رہی ہے دیکھنے میں ہی اتنی بڑیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کھانے میں کتنی ٹیسٹی ہوگی تو یہاں پر میری گرین مسالہ فش پرائی بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے بنائیں کھائیں ریسیپی اگر اچھی لگے تو ایک لائک کر دیجئے ساتھ ہی اپنے فیملی اینڈ پرینٹس کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے جسے کی میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو اپنی نیو ریسیپی لے کر پھر سے دوبارہ ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی